قبر ایک مٹھی کا دھیر ہی ہے نا بندے کے جانے سے وہی مٹھی کا دھیر جنت کا باغ بان رہی ہے اور بندے کے جانے سے وہی قبر دوزک کا گڑا بان رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے اندر ہی سارا کچھ ہے بندہ اندر ہی لے کے جا رہا ہے باقی بھائی کوئی تیاری کرے یا نہ کرے موت آ کر ہی رہے گی قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نشات فرمائے کل نفس زائقت الموت ہر ایک نفس کو موت کا زائقہ چکھنا ہے فرمائے تم بڑے بڑے قلوں میں بھی بند ہو جاؤ موت سے بچے آپ کو بلڑ پڑو جیکٹ مل جائے گی بمپروف گاڑی مل جائے گی لیکن موت پروف کوئی جگہ ہے جہاں پہنچ کے بندہ کہے آپ مجھے موت نہیں آئے گی جب موت ہے ہی حقیقت بلکہ میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا ارے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہے موت کا وہ بھی انکار نہیں کرتا جب موت ہے ہی حقیقت پھر کیا وجہ ہے ہم تیاری کیوں نہیں کر رہے گا ہو سکتے آپ ازا سوچ ہماری تو تیاری ہے چھنو بھئی تیاری ہے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اس تیاری کو چیک اپ کر لو کیوں جی چیک کرنا چاہیے کی نہیں کرنا چاہیے دیگ میں سے ایک دانہ چیک کر لو ساری دیگ کھانے کی ضرورت میں بھی صرف ایک ہی دانہ چیک کروں گا پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کونسا ہوگا اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کونسا ہوگا اور اچھی آواز سے بولو تو میں ہاتھ باندھ کر رج کروں گا کیا ہمارا پہلا سوال درست ہے پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس گئے اگلے سوالوں کا کیا بنے گا اور بھائی میں جیسے لگوا ہوں آپ بے شک تیاری نہ کرو آپ کہو گے حفظہ آپ نے تکہ لگا ہے بتا نہیں آتا بھی آکھیں نہیں آتا لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے مہنچی بول دو یار تو جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا پھر کیا خیالہ نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے آواز کم ہو گئی ہے